دوستو جب آپ اپنے موبائل میں اپنے کروم براویجر میں کوئی بھی کسی ویب سائٹ پر جا کر کوئی لسٹ کھولتے ہیں جیسے آپ راسن کارٹ کی لسٹ کھولتے ہیں یا پھر آپ جاب کارٹ کی لسٹ یا پھر کوئی کسی ویب سائٹ پر جا کر کوئی بھی لسٹ کھولتے ہیں تو وہاں پر جیسے کوئی نام جب ڈھوڑنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری لسٹ میں مان لیجیے دو سو لوگ پانس سو لوگ ایک ہزار لوگ ہیں تو اس میں کوئی نام آپ کو ڈھوڑنا ہوتا ہے تو آپ جو حصور سے لے کر اس نام کو ڈھوڑتے ہیں کافی سمیں لگ جاتا ہے تب آپ کو نام ملتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو جو پروسس بتاؤں گا اس سے آپ بہت آسانی سے ایک سیکنڈ میں آپ کوئی بھی نام کسی بھی لسٹ میں بہت آسانی سے کیسے دیکھ پائیں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہو نالید درپن چینل اور اس ویڈیو کو ساتھ میں ہوں بیرین کمار دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکے تو چلی فرینڈ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ کرتے ہیں اور کروم براؤجر میں کوئی ایسی لیٹسٹ کھولتے ہیں جس میں کوئی لسٹ آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کوئی نام دھوڑنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے آسانی سے ڈھوڑیں گے اس کے لئے چلی میں یہاں پر کروم براؤجر کھول لیتا ہوں اور کروم براؤجر میں یہاں پر دیکھئے میں راسن کارڈ کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کو میں یہاں پر سب سے پہلے کھول لے رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ آسانی سے کسی بھی لسٹ میں کوئی نام آپ ڈھوڑیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر سب سے پہلے یہ کھول لیا ہوں تو یہاں پر دیکھئے اس لسٹ میں جو میں یہاں پر کھول رہا ہوں یہاں پر دو سو چوراسی لوگوں کا نام اس لسٹ میں ایبلیبل ہے تو اب دو سو چوراسی نام میں سے ہمیں کوئی نام ڈھوڑنا ہوا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب ہی نام دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ نام ہم کو ملتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک نام سے کئی لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بار بار جو پورا دیکھنا پڑتا ہے تب جا کر ہمارے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نام سے جو نام ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون سا نام ہے لیکن یہاں پر سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک نام کیسے یہاں سے سرچ کریں گے تو اس کے لئے فرینڈ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس لسٹ کو اپنے کروم براؤجر میں کھول لینا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پر جو آپ رائٹ سائٹ کے آپ کارنر میں تھری ڈارٹ دکھ رہی ہے آپ کو اس تھری ڈارٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس تھری ڈارٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈھیر سارے آپسن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو ایک آپسن دیکھنے کو ملے گا کی ایک فائنڈ ان پیج تو آپ کو فائنڈ ان پیج کے اس آپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں ایک فائنڈ ان پیج کا یعنی سرچ بار یہاں پر اوپر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو نام آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ نام آپ یہاں پر لکھئے یا پھر نام کے پہلے کچھ اکچھر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو جیسے میں مالی یہاں سے انیتہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ہم انیتہ لکھتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے ہم نے انیتہ لکھ دیا تو جیسے میں انیتہ یہاں پر لکھا تو دیکھئے انیتہ جہاں یہ تھا انیتہ وہاں پر دیکھئے ہائی لائٹ ہو گیا یہاں پر دیکھئے کہ سکس نمبر پر انیتہ نام ہے تو یہ ہائی لائٹ ہو گیا تو اس پرکار سے ہم آسانی سے کوئی نام ڈھونڈ سکتے ہیں تو فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو پٹی دیکھ رہی ہے اس میں آپ کو ایک پٹی یہاں پر دیکھیں اورنج کلر دکھ رہی باقی دو پٹیاں اور یہاں پر جو ہے ایلو ایلو دکھ رہی ہے ہلکا ہلکا تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر تین نام ہے مطلب کہ انیتہ نام سے اس لسٹ میں تین نام ہے تو یہاں پر جو پہلا آرنج ہے یہ اوپر والا دکھا رہا ہے باقی دو نام جو نیچے ہیں یہ بھی یہاں پر پتا چل رہا تو یہاں پر دیکھیں ایک انیتہ یہاں پر ہے اور پھر اور نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر اور بھی ایک انیتیا نیچے دیکھ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کہ انیتیا نام یہاں پر ہے تو اس پرکار سے جو ہے جہاں جو نام آm سرچ کریں گے وہ نام یہاں پر ہائی لایٹ ہو جائے گا کہ وہ نام کہاں پر ہے تو اس پرکار سے آپ اپنے کروم براؤجون میں کوئی بھی لسٹ آپ خولیں گے اور اس کو آسانی سے یہاں سرچ کریں گے یعنی کہ فیلٹر کر سکتے ہیں